مصطحبات کہ یہ جتنی عبادتیں ہیں سنتیں ہیں نوافل ہیں ترابی ہے پہلی بات تو یہ دیکھ لیں یہ اچھی چیزیں ہیں یا بری چیزیں ہیں اچھی اور بہت اچھی چیزیں ہیں جب یہ اچھی ہے اچھی چیز کی تاقید کرنا اچھا ہے یا برا ہے اچھا ہے جو اسے روکے وہ برا ہے وہ برا ہے اچھی چیز سے روکے وہ برا ہے کیونکہ وہ کس سے روک رہا ہے وہ خدا کی عبادت سے روک رہا ہے اس کو یہ تو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ جو عبادت سے دور ہیں انہیں عبادت کی طرف لے آئے اس کو شیطان یہ پٹی پڑا دیتا ہے کہ جو عبادت کر رہے نا تو ان کو بھی پھیرنا شروع کر دیں میری جگہ تو ہی میرا نائب ہے تو ہی یہ کام کر تو تراوی سے روگ لوگوں کو کہاں جاگی تراوی اتنی لمبی نماز اتنی ساری رکھتیں یہ تو ہوتی نہیں تھی اس کی تو کوئی اتنی تعقید نہیں تو شیطان جاہاں اوٹی پٹی پڑا دیتا ہے حالانکہ یہاں پر بحرسیت مسلمان عبادت کو کس تناظر میں دیکھنا چاہیے میں اس کی آپ کو یہ تراویہ کی مثال دیتا ہوں رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وعث فرمایا صحابہ اکرام کو ارشاد فرمایا کہ وہ مہینہ آنے والا ہے جس کے روزے اللہ تعالی نے فرض کیے اور جس کے نفل اللہ نے تمہارے لئے نفل بنائے سبحان اللہ بہت خوب جس کے روزے اللہ نے فرض کیے جس کی نمازیں جس کا قیام اللہ نے تمہارے لئے نفل بنایا سبحان اللہ اس کا کیا مطلب تھا پڑو کہ نہ پڑو پڑو جی بلکل ایسے اس کا یہی مطلب تھا کہ پڑو ترغیب ہے اس کی جو اس کی وہ ہے جس کی کیٹیگری ہے کہ یہ فرض ہے واجب ہے سنت ہے یہ کیا ہے وہ بھی بیان کر دی لیکن فرمایا کیوں پڑو پڑنے کے لئے فرمایا ٹھیک ایک بات دوسرا یہ پھر نبی پاک علیہ السلام نے اگر دوسروں کو اس کی ترغیب دی تھی تو خود آپ نے اس پر عمل کیا یا نہیں کیا ٹھیک نبی پاک علیہ السلام نے یہ تراغی کی نمازے سے صلاة اللیل بھی کہا جاتا ہے یا اسے رمضان کی تتوو بھی کہا جاتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن مسجد میں ادا فرمائی تو صحابہ کرام سب جمع ہو گئے اگلے اور صبح جا کے سب نے بتایا اور رات کو سکار نماز پڑھتے ہیں دیگر صحابہ اگلے دن اور زیادہ اور زیادہ جمع ہو گئے کسی نے نہیں کہا کہ یار یہ تو نفل ہے ایسے خام کا جمع ہو رہے ہو نہیں سارے جمع ہو گئے دوسرے دن انہوں نے بھی بتایا آگے نا پھر رات کو نبی پاک علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تیسرے دن پہلے سے بھی زیادہ کاثور الناس لوگ اور بڑھ گئے تو نبی پاک علیہ السلام پھر تیسرے دن تشریف نہیں لائے کہ یہ نہ ہو کہ یوں اگر بلکل جمع کے پڑھنا شروع کر دے تو یہ فرضی ہو جائے لیکن نبی پاک علیہ السلام کی دل کی رغبت کیا تھی پڑھنے کی صحابہ اکرام کے دل کی رغبت کیا تھی پڑھنے کی پھر اس کے بعد زمانہ گزرتا گیا سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ صحابہ گیامد کو تو پتا تھا کہ سرکار کے دل کی خواہ یہی تھی کہ یہ پڑھے جائیں تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ پڑھتے تھے طرح بھی تو فرمایا نعمت البدہ تحاوی کتنا خوبصورت نیا کام ہے ہے نیا لیکن کتنا خوبصورت اب غور کریں نبی پاک علیہ السلام نے رمضان سے پہلے جس کے بارے میں بقاعدہ ترغیب دی صحابہ اکرام کو جمع کر کے نبی پاک علیہ السلام نے خود ادا فرمائی تو صحابہ اکرام جوک در جوک آگئے ہیں اگلے دن اور زیادہ اس سے اگلے دن اور زیادہ فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے پھر اس کو ایک منظم انداز میں جماعت کے ساتھ کر دی خلفہ عربہ سب ترغیب پڑھتے رہے ترغیب کی ترغیب محبت ذوق شوق سب چلتا چار امام آئے امام آزم امام شافع امام مالک امام احمد سب نے کاب بیس رکع پڑھو 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 سب نے جناب ترغیب دی سب کے مقللے دی یعنی چار اماموں کے مقللے دنیا کی چار اماموں کے مقللے ڈیڑھارا مسلمان ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ دو چار کروڑ جو ہے نا وہ فارغوں تقدیر سے فارغوں لیکن باقی سارے سارے مقللے جو جس امام کی پیچھے چلنے والا ہے وہ وہی بات کہے گے جو اس کے امام نے کہی ہے اس کے امام نے کہا تراغی پڑھو اس کے امام کی وہ حالت تھی کہ لوگ تو جو ہے وہ بیس تراغی پڑھتے تھے اور تیس دن میں ایک قرآن پڑھتے تھے امام کا یہ حال ہے کہ بیس تراغی پڑھتے ہیں اور ساٹھ قرآن ختم کرتے ہیں تو آئیم اربع ان کی قرآن سے تراغی سے نماز سے نفلوں سے کیسی محبت ہوگی تو اسلام کا مزاج بہت خوب اور اسلام کا ذوق وہ ہوگا جو نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جو خلفہ راشدین کا تھا جو صحابہ کرام کا تھا جو آئیم اربع کا تھا جو آئیم اربع کے مقلدین صوفیاء علماء محدثین مفسرین اور صلحہ فقہہ جو ان کا ذوق تھا دین کا اصل ذوق اور دین کی اصل تصویر اور دین کی صحیح تابیر وہ ہے یا ان لوگوں کی ہے جو یہ کہتے پھر ہیں کہ یار مجھے تراغی کا لفظ دکھا دو حدیثوں کے اندر جو بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے تراغی کا لفظ دکھاؤ تو وہ اصل میں کیا کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے تراغی پڑھو یا وہ یہ کہہ رہا ہے کوئی ضروری نہیں خیر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے پوری امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکر آج کی ڈیڑھ عرم امت جو ہے وہ تو تراغی کے ساتھ محبت کر رہی ہے وہ اگر نہیں پڑھتی تو اپنے اندر چھوڑا سا جنٹی فیل گرتی ہے کہ یار یہ اچھے ہیں جو پڑھ رہے ہیں بچہ ہے یار ماشاءاللہ کتنے ذوق سے کھڑا ہوتا ہے ایک طرف یہ سعادت من جن میں بچے شامل جس میں عورتیں سارے جن کا کام کاج کر کے جنہوں نے سیڑی بھی جینا وہ پکانی ہے وہ بھی جناب جیسے تیسے ہو کے الحمدللہ خدا کی محبت میں رسول اللہ کی محبت میں تراغی ادا کرتے ہیں اور کہاں یہ نمونے نکل آئے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب تراغی کہاں سے ثابت ہے کوئی کہہ رہا ہے یہ کوئی نماز ہی نہیں تھی کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب یہ پتہ ہی کہاں سے نفلوں کے اوپر اتنا زور دے دیا پتہ ہی ارے بھائی کہاں سے نفلوں پر زور دے دیا ساری امت کرتی آئی ہے تم اس طریقے پر چلو گے جو صحابہ کا ہے جو تابعین کا تبا تابعین کا علماء محدثین وفسر الفقہ اور مجتہی دین اور مجددین ان سم کا جو طریقہ ہے اس پہ چلو گے یا تم کہو گے کہ چودویں صدی کے اندر مجھے جو دین سمجھ آیا ہے وہ دروست ہے اور یہ جو چودہ صدیوں کے اندر سمجھتے ہیں یہ سارے غلط سمجھے میں تمہیں چھٹی دیتا ہوں کوئی تراویق پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پر جیسے میں نے یہ تراویق اور دیگر نوافل وغیرہ کہ جو امت میں تسلسل سے چیز چلتی آ رہی ہے نا اس سے نہ ہٹیں نہ ہٹانے کی کوشش کریں اگر خود ہٹیں گے تو فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِي حَدِي مُحَمَّدِ بہترین ہدایت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے خود ہٹیں گے تو اس سے ہٹ جائیں گے اور لوگوں کو ہٹائیں گے تو جتنے ان کے کہنے کی وجہ سے ہٹیں گے ان کے مجرم بھی یہ لوگ بنیں گے تو لہٰذا ان چیزوں کے اندر بس ایک بات کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا چاہیے کہ ہمارے ذوق نبی پاک علیہ السلام کے ذوق کتاب ہیں ہماری ترغیبیں نبی پاک علیہ السلام کی ترغیب کتاب ہیں آپ نے جس چیز کی ترغیب دی ہو امتی کی یہ جنت نہیں ہو سکتی کہ نبی پاک علیہ السلام تو فرمائے کہ خدا نے اس مہینے کے راتوں کا قیام تمہارے لئے نفل بنایا اور امتی یہ کہتا پھر ہے کہ یہاں اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں وہ کہے کہ نہیں بھی یہ کوئی ضروری نہیں ہے وہ لوگوں کو روک رہا بلے وہ کسی بھی وجہ سے روک رہا لیکن کیا امتی کی یہ جرت ہو سکتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرمائے کہ یہ کرو یہ خدا کو پسند ہے یہ تمہارے نبی کو پسند ہے اور امتی لوگوں کو اسے ہٹانے کی کوششیں کر رہا تو لہٰذا نبی پاک علیہ السلام اور جو سلف صالحین کا ایک طریقہ چلتا رہا ہے اپنے ذوق اپنی ترہیم اپنی ترہیم اپنی دعوت اپنی تمام چیزوں کو ان کے مطابق رکھ کے چلے اور ان کے تابع رکھ کے چلے اسی کے اندر نجات ہے اسی کے اندر فلا ہے